بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل کو ضرور پیس کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے سن رکھا ہوتا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی اس گھر سے برکت اٹھی جاتی ہے رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دینا چاہیے لیکن آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مکمل دور پر بتائیں گے کہ جھاڑو کے حوالے سے کہ کب دینا چاہیے کس وقت دینا چاہیے جھاڑو کے نقصانات جھاڑو کے فائدے کیا کیا ہیں ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کا سبب بنتے ہیں اور انہی کاموں کی ویجے سے گھر میں گربت آ جاتی ہے اور بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے دولت کماتا رہتا ہے ہماری خواتین انجانے میں ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی سال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور اسی لئے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر ڈبٹا لازمی لے ننگے سر برطن دھوتی ہیں کپڑے دھوتی ہیں جو بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے خاص کر خواتین جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اس گھر میں بہت ہی زیادہ بے برکتی آ جاتی ہے ٹوٹا ہوئے کنگی سے بال سوارنا بھی غربت کا بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے عمال کا نتیجہ ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے برکت سے گناہوں کے سبب جس کا وہ اختیار کر لیتا ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے ہی رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اسی طرح کے نقصانات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے جاڑو بزہر ایک ممولی سی چیز ہے لیکن اس سے کی جانواری ممولی سی گلتی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے جاڑو کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو یاد رکھ لے ورنہ یہ جاڑو گھر کو جھاڑ کر رکھ دے گا اور کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی پیسہ نہیں آئے گا اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پہلی بات یاد رکھیں کہ جو شخص یا جو کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتی ہے کوئی بھی شخص جو کپڑے سے جھاڑو دے یا کوئی بھی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے یعنی کپڑے سے صفائی کرے تو وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر ڈبٹا لازمی لے سر ڈام کر جھاڑو لگائیں یو خواتین کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں بے برکتی کو ان حسط کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہیں غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے اگر آپ بہت سے پیسے کماتے ہیں لاکھوں میں کروڑوں میں تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب بنا سکتی ہے ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی یا علی میرے تین بچے ہیں شوہر ہے سب کمانے جاتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہے ہم بے برکتی کا شکار ہیں اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت جس گھر میں بدعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر کے لئے کون بدعا کرتا ہوگا تو آپ نے فرمایا اے عورت بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو اس عورت نے کہا صفائی کا کوئی وقت نہیں بس کبھی صبح کبھی شام کبھی رات کو بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اے عورت اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو رات کو نہیں کیا کرو کیونکہ جب سورج غیب ہو جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیرے مکوڑے زمین زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہیں وہ گھروں کے کونیں پکڑ کر ارہم کرتی ہیں یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتی ہیں اور صبح کا انتظار کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے صفائی کرتا ہے تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوق بے گھر ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں انہیں کچھ دخائی نہیں دیتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تو اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کو بدوہ کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جاڑو دیا جائے تو وہ کیرے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹے ہوتے ہیں ان کی بدوہ سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے رائٹ اسلام کے معزن ناظرین پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے اور اگر آپ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جاڑو کو گھر میں کہان نہیں رکھنا چاہیے اس بات کو لازم اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراسیم اس جاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں جتنا بھی گھر کا گند ہوتا ہے سارا اسی کے ساتھ صاف ہوتا ہے تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کیچن میں جاڑو مت رکھیں یہاں پر آپ کھانا بناتے ہیں وہاں جاڑو نہیں ہونا چاہیے اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جاڑو مت رکھیں کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جاڑو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی آپ کا شہر جو باہر کام کرنے جاتے ہیں ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراں بعد جاڑو نہیں لگانا چاہیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ الٹا کر رکھنا چاہیے گھر کی دیواروں کو جاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ محجدوں میں اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعہ کے دن صبح صبح جاڑو لگایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ محجدوں میں اللہ کے گھر میں یا درباروں میں جمعہ کے دن صبح صبح جاڑو لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے اس دن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اپنے گھروں میں جمعہ کے دن صبح کے وقت جاڑو لگانا کبھی مت بولیں جمعہ کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے جمعہ کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے نحوست ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین یا رب العالمین جو ہم نے دیکھا اور سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ کومنسٹیکشن میں آمین لازمی لکھئے گا تاکہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے مجھے دیجئے اجازت اپنا ڈھیروں سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ